مولانا رومی فرماتے ہیں یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں اس جال سے وچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو غورو فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا وہ دوسروں میں خامیہ تلاش نہیں کرتا جو کوئی چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہم نشینی اختیار کریں اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں رہے مولانا رومی فرماتے ہیں خدا نے جو گلاب سے کہا جس کی وجہ سے یہ مکمل خوبصورتی سے مسکراتا ہے وہی اس نے میرے دل سے کہا اور اسے سو گناہ زیادہ خوبصورت بنایا کیا تم ابھی بھی نہیں جانتے کہ یہ تمہاری ہی روشنی ہے جو اس دنیا کو روشن کرتی ہے ننگا سچ اچھے لباس میں ملبوس جھوٹ سے بہتر ہیں گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ بھی مت چھوڑو انشاءاللہ توبہ کی برکت سے گناہ خود چھوٹ جائیں گے مولانا رومی فرماتے ہیں محبتوں میں آفتاب جیسے بن جاؤ دوستی اور بھائیچارگی میں چشمے جیسا بن جاؤ غلطیوں پر غلاف ڈالنے کیلئے رات کی طرح بن جاؤ تبازوں میں زمین کی طرح بن جاؤ غصے میں مردہ بن جاؤ جو بھی ہو نہ ہو ہو جائیں جیسے ہو ویسے دکھائی دو یا جیسے دکھائی دیتے ہو ویسے بن جاؤ اندر سے دل صاف نہ ہو تو حج بھی سیڑ سپاٹا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں حق تعالیٰ کو ڈھوننے والے کی کیفیت بلکل ایسی ہے جہاں حق جلوہ نمہ ہوا وہاں ڈھوننے والا اپنی ذات سے غائب ہوا آپ غصہ بھی کرتے ہو لالج بھی کرتے ہو نفلتیں بھی کرتے ہو مال جمع کرتے ہو اس کو گنتی بھی کرتے ہو دنیا کی آرزوں کے پیچھے بھاگتے دوڑتے پھرتے ہو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بھی لیتے ہو عشق بہانے والی نکاح اللہ تعالیٰ کی آتا ہے رونے والی آنکھ اللہ کے قرب کے ذریعہ ہیں سب سے بڑا ذریعہ ہیں اللہ کی رحمت اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے جو آنکھ روئی نہ ہو اسے آنکھ کہنا بھی نہیں چاہیے اور اس ناممکن کے بعد ممکن ہے اور اس مایوسی کے بعد ہی اللہ کا فیصلہ ہے دیکھو اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک تو نہیں کیا کرتے سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راستی تم دعا مانگ کر بس صبر کرو اللہ عجر میں دعا قبول کرے گا وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاوں میں کتنی چاہت ہے یقین رکھو وہ خوب خوش کر دینے والا ہے صبر کی انتہا کیا ہے اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا سب ختم ہو گیا اب آنکھوں میں اور آسو نہیں بچے اب دل میں اور برداشت نہیں رہی اب میں گر جاؤں گا میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں صبر ہرگز آسان نہیں یہ بہت بڑی قربانی ہے اس لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اے بندے جس نے تجھے بنایا ہے اس سے بہتر کون تجھے سمجھے گا بس اس پر بھروسہ رکھ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کیلئے تم بزد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا اگر کسی انسان پر گزرنے والی کیفیت اس کے دل کی بجائے اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو تمہیں ان پر رحماتا اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے لوگوں کو وقت دیں موقع دیں عزت دیں حال پوچھیں قدر کریں اور دل میں رکھیں اور یہ سب کچھ لوٹ کر تمہارے پاس آ ہی جائے گا بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے جتنی جلدی حادثات بھول جائے کریں گے اتنا درد بے مانا ہو جائے گا کردار اور خلوص کا چولی دامن کا ساتھ ہے کردار کے بغیر خلوص اور خلوص کے بغیر کردار دونوں پر سوالیاں نشان ہوتا ہے آسمان پر جانے والی سب سے بڑی چیز اخلاص ہے اور زمین پر اترنے والی سب سے بڑی چیز توفیق ہے جس بندے کے اندر جتنا اخلاص ہوتا ہے اسی کے مطابق اسے توفیق ملتی ہے واصف علی واصف فرماتے ہیں سب روالوں کی شان نرالی ہے ان کا ایمان قبی ہے ان کے دراجات بلند ہیں ان کے جسم پر پیوند کے لباس ہیں اور فرشتے ان کے در کے غلام ہیں آپ گھر میں اللہ کے لیے ایک جگہ بنا لو تو آپ کا وہاں جانا بیٹھنا سارے کا سارا ماحول آہستہ آہستہ اللہ کے لیے ہو جائے گا آپ فرماتے ہیں جب ماں باپ زندہ ہو ان سے دعا لو والدین پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اولاد کے لیے مہمان کا انتظار کرو یہ بھی اللہ کے دوستوں کا طریقہ ہے جب ہر طرف اندھیرہ چھا جائے امید دم توڑ جائیں اور ہر راستہ ہر وسیلہ ختم ہو جائیں تب درود پاک کی کسرت کرو بند دروازے بند راہیں کھل جائیں ہم سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ پہچانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں اے مالک ہمیں ہمارے آمال کی ذت سے بچا ہمیں ایک دوسرے کے حوالے نہ کر ہمیں اپنی رحمت اور فضل کے حوالے رکھ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں ہزار بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ آپ نے مجھے پسند کر لیا علم وہ حاصل کرو جس سے آپ کی اولاد کو تاثیر مل سکے جس پر رحمت ہو رحمت مانگتا بھی وہی ہے یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے یا چھپ رہنے کا حوصلہ دے جس دل میں بسی رہتی ہو اللہ کے دوستوں کی محبت رہتے ہیں اسی دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عارف وہ ہے جو صبح گھوٹھے اور اسے رات کی یاد نہ آئے اے خدا تو نظر پھیرے تو توفاں زندگی تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہوتے ہیں زندگی رمضان جیسی بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی جہاں سے اللہ کی رضا شروع ہوتی ہے وہاں سے دانائی اوقل مندی شروع ہوتی ہے ہماری آج کی آسائش ہے پچھلے زمانوں کی محنت کا نتیجہ ہے منزلیں خود ہی سلام کریں گی دنیا کے خلاف فریاد نہ کریں خوشش کریں کہ کوئی آپ کے خلاف فریاد نہ کریں دوسروں کو خوش رکھیں خوشی خود ہی مل جائے گی اور یہی جینے کا جواز ہے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں عبادت کرنے سے پہلے ہمارے اندر کی خامی دور کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا باطن اللہ کو مان لے اگر صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا کافی ہوتا تو پھر توتا تو سارا دن اللہ اللہ کرتا رہتا ہے پھر بھی توتا ہی رہتا ہے بات اتنی بھی خطرناک نہیں دامن آمان خالی ہو تو ہو دامن رحمت تو بھرا ہوا ہے شوق وہ ہوتا ہے جو اپنی راہ ہمیں مجبوری نہ آنے دے وہ تکلیف جو جگہ دے بہت بہتر ہے اس آسانی سے جو سلا دے ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا انسان کا کلمہ پڑھ کے آپ خدا کے دربار میں پہنچو گے کلمہ اللہ کا ہے اور ہے انسان کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اللہ والے جو ہیں انہیں اللہ کا رنگ ملا کچھ اللہ والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ملا کسی کے ہاں اللہ کا جلال ہے تو کسی کے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے ہیں دونوں ہی اللہ والے آپ فرماتے ہیں خیال کو کسی ایسی جگہ وابستہ کرنا چاہیے جہاں زوال نہ ہو پھر یہ خیال آپ کو موت کے ڈر سے بچا دے گا زندگی اسی کی دی ہوئی اسی کے حکم کی منتظر ہے وجود اس کا بنایا ہوا اسی کے حکم کے تابع ہیں وہ ستم کرے تو ستم ہی کرم ہے وہ تکلیف بھیجے تو یہی راحت ہے وہ ذات ہمارے جسم کو تکلیف سے گزارے تو بھی یہ اس کا احسان ہے شکر نیت کا ترجمان ہے اور باطن کی زبان ہے جو برائی کو برا نہیں سمجھتا وہ نعمتوں کا شکرادہ نہیں کرتا ہر لمحہ دوسرے لمحات کو راستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے جن کی دعائیں منظور ہوتی ہیں وہ پھر بار بار دعائیں نہیں کرتے بلکہ جب دعا کی تو زمانے بدل گئے محبت کرنے والے دل میں نفرت پیدا ہو ہی نہیں سکتی تو جس کی محبت عطا ہو جائے اس کی نفرت ہو ہی نہیں سکتی جس کو دعا کا مقام مل جائے اس کو بددعا سے تعارف نہیں ہو سکتا جس کے پاس سب سے بڑی دعا ہو وہ سب کے لئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ساری کائنات کے لئے تمام جہانوں کے لئے ہر انسان کے لئے اور ہر دور کے لئے دعا اور محبت ایسی چیز ہیں جو کہ ہر ایک کے لئے ہے اور کسی کے لئے بددعا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عدب سے لینا دین ہے یہی تو اپنے نہ ہونے کا اصل جواز ہے کہ کوئی نہ ہو ہر لمحہ غور کا لمحہ ہے جہاں غور پیدا ہو گیا وہاں اللہ کا جلوہ ہو گیا اللہ والے غم سے گزارنے کے بعد غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں جمکادڑوں کو جلوہ آفتاب کبھی نظر ہی نہیں آیا اس میں نوشنی کا کیا قصور آپ فرماتے ہیں اس میں آزم کی طاقتیں رکھنے والے ظاہر کے تماشے نہیں کر دے کبھی تو دکاندار بننا چھوڑو ہر کام سے فائدے تلاش کرنا یہ کیا تلاش ہے اپنے وجود میں نوری وجود تلاش کرو بیتابی دل کا کیا علاج ہے دیدار دوست تکلیف کے آنے سے اور ارادوں کے ٹوٹنے سے آپ کو ایک بات کا احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں ٹھہرنا نہیں ہے اگر یہاں ٹھہرنا مشکل ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے تو جانے سے پہلے کوئی کام کر جاؤ ہم سب آس پاس ہیں ہم ایک دوسرے کا غم سنتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے ہم اپنے علاوہ کسی کو اپنے جیسا سمجھتے ہی نہیں ہمیں اپنے آسو مقدس نظر آتے ہیں لیکن دوسروں کی آنکھ سے ڈپکنے والے آسو ہمیں مگر مچ کے آسو نظر آتے ہیں دیوتا بننے کی خواہش میں ہم انسان ہی نہ رہیں بڑی مدت کے بعد آنا ہوا ہے مگر جانے میں جلدی توبہ توبہ نہ پوچھو کس لیے روتا ہے واصف گناہوں پر ندامت توبہ توبہ توحید نام ہے خود کو فنا کر کے اللہ تعالیٰ میں زم ہو جانے کا رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے آؤ مل کر دعائیں مہانگ لیں اللہ حوالوں کے ساتھ کچھ دعائیں اپنے لیے کچھ اوروں کے لیے قبر ایک وقفہ ہے قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے یہ وقفہ ہے مقام نہیں جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہیں جیسے مہدی کا رنگ اصل میں مادی چیزوں کی محبت نے ہم سے ذوک سفر چھین لیا ہے سفر کا شوق ہی نہ ہو تو رہنماوں کا شکوا کیا ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں دل سے گندگی نہ نکلے تو سکون کیسے حاصل ہو راستہ سچا نہیں ہوتا بلکہ مسافر سچے ہوتے ہیں محبت کرنے والا عام طور پر مٹھاس میں ہوتا ہے محبوب آ جائے تو طبیعت میں ویسے ہی مٹھاس آ جاتی ہیں اللہ کریم بہت محبت کرنے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے سب کے انتظار میں ہے کوئی طالب دستک تو دے دروازت ضرور کھلے گا اللہ تعالیٰ کسی پر راضی ہو جائے تو ارد گرد کے لوگوں پر بھی رضا مندی ہو جاتی ہیں دولہ ایک ہوتا ہے اور ساری بارات کھانا کھاتی ہیں تو یہ بات ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پر مہربان ہو تو باقیوں پر بھی مہربانی ہو جاتی ہیں سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے سکون کا تعلق اللہ حق فضل کے ساتھ ہے اس کی مہربانی کے ساتھ ہے وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے یہ بھی اللہ حقی آتا ہے کہ آپ دوستوں پر اعتماد میں مرو اللہ تعالیٰ آپ کو اعتماد والے ساتھ ہی عطا کریں اعتماد دو گئے تو اعتماد ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں چھوٹی سی زندگی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراں دروش شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو یہ بھی انعیت ہی انعیت ہے میرے رب کی آپ فرماتے ہیں اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے برداش بڑھا دیتا ہے تکلیفیں کم کر دیتا ہے اللہ جن کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے ان میں باطل میں جھاکنے کی نظر بھی عطا کرتا ہے تم محبت بھی کرتے ہو انسانوں سے نہیں چیزوں سے تمہیں ہر چیز کا زیادہ ہونا عزیز ہے تم آلائش سے آرائش سے زیبائش سے اور نمائش سے محبت کرتے ہو تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو تم اپنے مکان کو ہی سجاتے رہتے ہو اس میں فانوس روشن کرتے ہو اس میں چراغہ کرتے ہو مگر تمہارے دل کی دنیا میں چراغہ نہیں ہے مکان جگمگا رہے ہیں اور دل بجھے ہوئے باہر کا چراغہ دل کا اندھیرہ دور نہیں کر سکتا گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے مگر زمیر ملامت بھی نہیں کر رہا یہ خطرے کی بات ہے شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دانا آدمی بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نا بولنے سے نقصان ہو عشق اس دل پر اترتا ہے جس دل سے نفس کی محبت اتر چکی ہو یہ ابلیس کا تکبر یہ آدم کو سجدے سے انکان یہ آدم کی غلطی اس پہ ندامت و استغفال یہ سب تو ایک بہانہ تھا یہ نظام جو چلانا تھا اس بزم کو سجانا تھا کملی والے نے آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو عاجزی پسند ہے میرا دل چاہتا ہے میں خاک بن جاؤں نصیحہ جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں آزمائش آتی ہے اگر دل کو سکون ہوتا ہے کہ میرا راستہ درست ہے تو ایک روز مجھے منزل مل ہی جائے گی نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اس فائدے سے بچو جس پر تمہارا کوئی حق نہیں زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر کتنے مشہور کتنے دلکش ہیں زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے حقیقی کتنے آجز اور کتنے مہربان ہیں کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے آلہ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں لیکن اگر مگر مقدر شاید نا ممکن کچھ الفاظ رشتوں کو البدہ کہے بغیر ہی ختم کر دیتے ہیں رویے رشتوں کو بوجھ بنا دیتے ہیں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کی اس فراخی میں کوئی خیر نہیں جو آخرت کا راستہ تنگ کر دے جی رہے ہیں فقط مرنے کے لیے پھر فقر کیسا اور برور کیسا لوگوں نے کردار کو کپڑوں کی طرح پہنا ہے تم نے کپڑوں کو ہی کردار سمجھ رکھا ہے دنیا کا تماشا دیکھ لیا غمگین سی ہے بیتاب سی ہے امید یہاں ایک وہم سی ہے تسکین یہاں ایک خواب سی ہے اُڑنے دے ان پرندوں کو آزاد فضا میں غالب جو تیرے اپنے ہوں گے وہ لوٹ آئیں گے کسی روز حقیقت سے زیادہ کسی چیز کو تلخ نہیں پاؤ گے دل دکھانے والے کے حصے میں سب آتا ہے بس محبت نہیں آتی بہت ہی اثر رکھتی ہے یہ ڈھلتی شام دیتی ہے خوشیاں تو کہیں غم کا پیغام خاموشی دعا بھی ہے بددعا بھی سوال بھی ہے خاموشی جواب بھی ہے انکار ہے تو کبھی اقرار خاموشی کہیں سبر تو کہیں بدلہ بھی ہے چھپا کہیں سکون ہے خاموشی میں کہیں انتظار کبھی آرزو ہے تو کبھی حسرت خاموشی جتنی شدت سے بولتی ہے تو گہرہ سنہ ڈھبی ہے یہاں مصہ ہے کبھی تو بے بسی خاموشی خود میں ایک جہاں ہے تنہائی کا خاموشی موت بھی ہے ہمیں دوسروں کا مزاد چاہے پسند آئے یا نہ آئے اپنا اچھا مزاد چھوڑنا نہیں چاہیے کہتے ہیں کہ موسم وقت زمانہ کیفیات نیکی بدی گناہ سواب خوبصورتی بدصورتی رنگ اور ڈھنگ سب انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں بسینے کھوجنے برتنے کا ہنرہ نہ چاہیے یا اللہ ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دیں جو ہمیں تجھ سے دور کریں وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استعفار نہیں کرتا فرزق عزت دولت صحت رحمت آفیت خوشی سکون ہدایت مغفرت نجات سب پر اللہ جللہ شانہوں کا اختیار ہے اور سب اسی کی ملکیت ہیں پھر بھی ہم اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں اور وہ سارے کام زندگی پھل سیرات آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید اور بوجھ سے آزاد رکھئے دکھ دینے والے سے محبت کرو لیکن محبت کرنے والے کو دکھ نہ دو کیونکہ ساری کائنات کے لیے تم ایک ہو مگر کسی ایک کے لیے تم ساری کائنات ہو جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے اندر بستے ہیں وہ اندر کے حال سے ہر لمحہ واقف ہوتے ہیں آپ کچھ نہ کہیں تب بھی وہ آپ کو پہچان جاتے ہیں افسوس کہ ہم رزقی تلاش میں رزاق کو بھول گئے اصل عزتدار وہ ہوتا ہے جو کسی کی غیر موجود کی میں اسے بے عزت نہ کرے اگر کچھ بڑا پانہ ہو تو اس کے لیے کچھ اپنا من پسند کھونا پڑتا ہے یہ دنیا محنت کیے بنا نہیں ملتی تو آخرت کیسے مل جائے گی اللہ کا رنگ پانے کے لیے دنیا کے کچھ رنگوں کو ترک کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ کا رنگ دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ پکتا خوبصورت اور پکا رنگ ہوتا ہے جو کبھی بھیگا نہیں پڑتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے جو انسان کو عام سے خاص بنا دیتا ہے جس کو یقین آجائے اللہ پر اس کی حکمت پر اس کے فیصل پر وہ کبھی نہیں ٹوٹتا کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا بلکل خاموشی سے کوئی شکوا نہیں اللہ پر یقین رکھیں کہ حالات بدل جائیں گے نہ بھی بدلے تو پھر کیا میرے لگ کو بہتر پتا ہے زندگی میں دکھ جس کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائیں لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی آزمائش سے بھی نہیں گزار رہے ہیں تو حالہ جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہے ہیں قیدی ہے سب یہاں کوئی خوابوں کا کوئی خواہشوں کا پسندیدہ چیز کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے اور انسان ہمیشہ پسندیدہ چیز کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں ہی رولتی رہتی ہے اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی کسی کو پسندیدہ بنا لینا آلہ ذرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سو نہ ہے اور آلہ ذرف اگر منافق نہ ہو تو ہی رہ ہے دعا دینا سیکھے آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھے دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھے اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھے زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہ ہٹ لانا سیکھے دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھے اور یہ سب فقط اللہ کی رضا شیشہ تو کمزور ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے مسلمانوں کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی آخرت بنانے کیلئے بیچین ہے مگر اپنی صرف دنیا بنانے کیلئے سرگردہ ہے اگر ڈوبنا ضروری ہے تو کسی دریا سے کیا مطلب کیا چپ میں اتر جانے سے مقصد حل نہیں ہوتا ملانہ رومی فرماتے ہیں زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تا کہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر ملانہ رومی فرماتے ہیں جاہلوں کے سامنے کسی بات کے ثبوت کی یہ خاموشی بہتر ثبوت ہے میں بھی خاموش رہنا چاہتا ہوں لیکن میری مستی بے ارادہ میرا مو کھول دیتی ہے جس چھیک یا جماعی سے بے ارادہ مو کھل جاتا ہے اگر تو اللہ کے دوستوں پر تحمد دھرے گا تو حقیر ترین بن جائے گا اور شیطان کا تابع ہو جائے گا اللہ کے راستے کی آفتوں میں سب سے بڑی آفت شہوت ہے حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں اگر کسی نے تمہاری راہ میں کاتے بچھائے ہیں تو تم ان کاتوں کو ہٹا دو کیونکہ تم بھی جواب میں کاتے بچھاؤ گے دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی تخلیق کسی بھی سنف یہ ہو شفاق دل پر اترتی ہیں کامیابی کسی بھی درجہ کی ہو مسلسل جد و جہد سے ملتی ہیں خوش اخلاقی رس کی وہ آلہ قسم ہے جو بہت خوبصول مقدر والے کو ملتی ہیں یقین کے پودے پر سبر اور شکر کے پھل لگتے ہیں محبت خوبیاں تلاش کرتی ہیں بغض عیب ڈھونڈتا ہیں لانا رومی فرماتے اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کو یہ اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کی اور کچھ سجدے بس اللہ کو پانے کیلئے کیا کرو موجزوں سے پہلے تکلیف اکثر اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہیں اللہ تعالی انہیں بندوں سے قرآن مجید میں فرماتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہم کتنی بھی کتابیں کھول لیں اگر قرآن نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا اس پر پڑھنے والی دھول حقیقت میں ہمارے نام اعمال پر جمی ہے خوش نصیبی تو یہ ہے کہ سارے عالم سے ٹھکرایا گیا انسان جب درد اور تکلیف سے سجدے میں گرتا ہے تو بدلے میں اسے عالم نہیں بلکہ رب العالمین ملتا ہے اللہ رب العزت کی محبت رگ رگ میں محسوس کرنا ہم سے جڑ جائیں اتمنان کا وہ سمندر میسر آئے جس کا پانی میٹھا ہی نہیں بلکہ خوش کر دینے والا بھی ہے خدا ہمارے مقدر میں پتھریلے راستے لکھتا ہے تو ہمیں مضبوط جوتے بھی بخشتا ہے اللہ دین صرف اس کو دیتا ہے جسے وہ محبت کرتا ہے منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے آپ کی زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ ہوگا نفرت سے آج تک کوئی کسی کو بدل نہیں سکا محبت سے قائل کرنا سیکھو تم اپنے ارادوں میں مخلص رہو بے شک اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤگے جب دل سے کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ایک اللہ ہی ہے جو ہر کسی کا پردہ رکھ سکتا ہے برش کے فاصلے سی مٹ جاتے ہیں میرے مولا تیری عبادت میں وہ سکون ہے جو کہیں اور ممکن نہیں کبھی کبھی ہمیں سمندر جیسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری خاموشی کو سنے اور ہم سے بحث نہ کرے نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا گلاب پیش نہ کر پاؤ تو یہ کافی ہے کہ کسی کی راہ سے کانٹا کوئی ہٹا دینا ایسی نیکی کی کوئی قیمت نہیں اسے کرنے والا کہے کہ میں رب کی خاطر چھوڑی ہوئی خواہشات انسان کو وہ مالک حلال طریقے سے عطا کر ہی دیتا ہے کبھی کبھی آپ الفاظ سے خالی ہو جاتے ہیں کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے اردگرد کی دنیا بھی آپ کو بے رنگ اور خاموش لگتی ہے اس کی بہت سی وجوہ ہست ہو سکتی ہے ایسے وقت میں اپنے رب سے بات کریں کیونکہ وہ رب تماشا نہیں بناتا در حقیقت یہی راستے تمہاری منچاری منزل تک لے جائیں گے بس سفر تمہاری سوچ سے مختلف ہے زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو خوش ہونے میں اور پرسکون ہونے میں فرق محسوس ہو جاتا ہے اور آپ اپنے لئے رب سے خوشی سے زیادہ سکون مانگتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو معاف کر دیں اور سلاح کر لیں تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے رب سے جڑنے کے اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہگاروں کے لئے بنایا ہے ایسے گناہگار کہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھاپ لیں صرف قرآن وہ واحد کتاب ہے جسے پڑھنے سے مصنف کو پڑھنے والے سے محبت ہو جاتی ہے زندگی بہت خوبصورت ہے سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دبا ہے اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سب بن جاتا ہے کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے کوئی رولاتا ہے تو کوئی مسکنانے کی وجہ بن جاتا ہے کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے پیسہ انسان کی شخصیت کو نمائع کر دیتا ہے انسان کے ضمیر کو بھرپور طریقے سے باہر نکلنے کا موقع دیتا ہے اگر کوئی پہلے سے مغرور ہے تو پیسہ اسے متقبر اور گھمنڈی بنا دیتا ہے اور اگر کوئی پہلے سے رحم دل کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے اور خواہشات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہوتا ہے عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا لیکن عزت حضرت آدم علیہ سلام کی تھی جب استاد کا مقصد محض معلومات دینا اور شاگرت کا منشا صرف معلومات لینا ہو تو سخت دل اور اکھر مزاج نسل پروان چڑھتی ہیں وہ نیک لوگ جو گزر گئے علم سے پہلے آداب مذاکرے سے پہلے عبادات اور مناظرے سے پہلے اخلاق سیکھا کرتے تھے دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نام آمال ہیں اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نام آمال ہوگی اپنی اس کتاب کے مصنف آپ خود ہی ہیں لہٰذا اس پر محنت کیجئے اس کو سبار دی جئے حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں اس کو محفوظ رکھنا دوسروں کے آگے ہاتھ پھلانے سے مجھے زیادہ پسند ہے اللہ کا قرب دراصل انسانوں کی خدمت کا نام ہے وہ شخص جھوٹا ہے جو انسانوں سے نفرت کرے اور اللہ اسے پیار کا دعویٰ کرے اے اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں حضرت واصف علی واصف سے ایک شخص نے رشتہ داروں کی زیادتی پر بڑی لمبی گفتگو کر یہ سوال کیا کیسے رشتہ داروں سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے اپنے ہیں تو اپنوں کے بارے میں کیا گلا کر اور اگر اپنے نہیں ہے تو پھر ان کے بارے میں کیا گلا کر نا اے اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچہ بہت کمزور ہوتا ہے ما اس کا خاص خیال رکھتی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور شفقت کا معاملہ کرتی ہے اے مالک ہم بھی تو تیرے کمزور ترین بندے ہیں اور ہم نے ہے اے اللہ ہم کمزور بندوں پر اپنا خاص رحم و کرم فرما کون سی جاہے جہاں جلوے معشوق نہیں شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے جو شخص لا الہ ہمیں موجود نفی کو جان لیتا ہے تو وہ ہر خفی کو جان لیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کوئی چیز بھی اسے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتی اگر تُو چاہے کہ نفس تیرا اچھا ساتھی بن جائے تو تو دریائے توحید میں غرق ہو جا مولانا رومی فرماتے ہیں اگر تُو نے نفس کو مار ڈالا اس رخواہی سے چھوٹ جائے گا دنیا میں کوئی تیرا دشمن نہ رہے گا تنہائی میں انسان کو دو چیزیں یاد آسکتی ہے اللہ یا نفس اب ہم اپنا جائزہ خود لیں ہمیں اس وقت کیا یاد آتا ہے غرور نہ کرو تم خود کو نہیں پال رہے تمہارا پالنے والا اللہ ہے دنیا کے کسی معاملے میں وقالت کرنے والوں کو بڑے انعام ملتے ہیں کیا اللہ کے دین کی وقالت کرنے والوں کو اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا بشک اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عجر ہے زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے ایک ہنر ضرور آنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ کون سی باتوں کو اہمیت دینی ہے اور کون سی باتوں کو اہمیت نہیں دینی کمی رسک میں نہیں آتی انسان کے شکر میں آتی ہے آج نہیں تو کل یہ بات بھی واضح ہو جائے گی تمہاری بہترین دور یہ ہے کہ تم محنت کر کے ایمان بناو اور دین سیکھو پھر دین اور ایمان سے نیک عامال کماؤ اور نیک عامال سے جنت کماؤ اور جنت اللہ کی رزا اور راحت کی جگہ کا نام ہے زندگی ایک مسلسل جنگ ہے جب جیتے ہو نیکیا ملتی ہیں جب ہارتے ہو گناہ ملتے ہیں اگر نیکیا بڑ گئیں تو جنت ہے اگر نیکیا کم ہو گئیں تو جہنم ہے جنت میں ہر راحت ہے جہنم میں ہر تکلیف ہے جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا جو چیزیں نہیں ہیں ان پر افسوس کرنے کے بجائے اگر ان چیزوں پر شکر ادا کیا جائے جو موجود ہے تو زندگی خوشحال گزرے گی رب کا کلام ہوتوں انسانیت کے لیے امن کا ایک پیغام ہوتوں تجھ سے ہے پھیلتی ہدایت اے کتاب الہی ہمارے لیے ایک انعام ہوتوں احسان صرف وہ شخص کرے جس کا ظرف عالی ہو کم ظرف تو تانی دے کر اپنی نیکیاں برباد کر لیتا ہیں اگر اللہ کے کامالات دیکھنے ہے تو انسان کو دیکھو کہ اس مٹی میں کیسے کیسے کامالات بھر دیئے جب کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو اور ذکر شروع کر دو جب وسوسے پر بھی شیطان تمہیں نیکی میں آگے بڑھتے دیکھے گا تو دوسری دفعہ وسوسہ ڈالنے کی جرت ہی نہیں کرے گا نصیحت وہ ہیں جس سے اگلے کو ایک راہ ملے اندھیروں میں ایک روشنی ملے نصیحت وہ نہیں جس سے تم کسی کی صرف بے عزت ہی کرتے رہو اور وہ احساس کم تری میں چلا جائے دھوکے سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن بڑھ بے شک جمع کرو یہاں ہر کوئی تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہے تمہاری سانسیں بھی امید لگانے کے لیے سب سے بہترین ذات اللہ کی ہے تمہاری اولاد کو تمہاری شفقت کی ضرورت ہے ناجائز جائدہ دوکی نہیں اللہ ہمیں ظالم کے ظلم سے اور مظلوم کی بدعہ سے بچائیں انسانیت کو ایک اچھی سوچ دینا بہترین صدقہ اجاریہ ہے جب تمہارا یہ مقصد بن جائے گا تو پھر حسد سے دور ہو جاؤگے کہ مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے سخاوت کرنے والا شخص نقصان میں نہیں رہتا اپنے معاملے میں ہم ہر ہر غلطی کیلئے جواز اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھلے ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کے پیچھے ہمارا فلا فلا جواز رہا ہے لیکن دوسرے کی باری پر ہم کسی بھی قسم کی دلیل سے قائل نہیں ہوتے نیک دعا دعا مومن جب سے ہمیں ایمان جھگڑے پر آمادہ ہیں اور اب یہ قرآن ورکت وعلا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہیں لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما وہ قرآن پڑھنے والے ہیں جو اللہ والے اور اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں یہ قرآن ہمارے لئے ہمارے رب کا پیغام اور ہدایت ہیں سمجھے بغیر پڑھنے سے نیکیاں تو ملیں گی ہدایت نہیں علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور آخرت کے بلند ردبوں کو حاصل کر لیتا ہے عمل کرنے کے لئے علم حاصل کرو صرف بیان کرنے کیلئے حاصل نہ کرو جو علم تم حاصل کرو اس کو لکھ کر قید کر لو اپنے علم دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کے علم سے خود سیکھو تاکہ اپنے علم کو مضبوط کر لو اور جو چیز تمہیں معلوم نہیں اس سے آشنا ہو جاؤ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت آتا کرتا ہے اور جسے حکمت مل گئی تو گویا اسے بڑی دولت مل گئی اور ان باتوں سے صرف اکل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اپنی کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بناتے ہیں جنہیں ہم اپنے لیے چن لیتے ہیں حال کہ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے حضرت آلی رضی اللہ فرماتے ہیں علم کے ذریعے موت سے ڈر آ جاتا ہے قرآن میں ان لوگوں کا بھی علاج ہے جن کے دل زندگی سے ٹوٹ چکے ہیں جو شخص امید کی راہ پر بے تہاشا دوڑتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے اللہ کی اطاعت میں واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنے اور نوافل اور فرائض کو قائم کرنے میں اپنے نفس کو آزماؤ فنا ہونے والی خواہش میں کوئی لذت نہیں ہے جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہیں جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ نے فرمایا جب تُو چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کرے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤں اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے کیسے سناؤں اپنا حال دل یارب تُو میرا حال جانتا ہے ختم کردے مسیبتے اور رحم فرما